فرینڈز ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ہسٹری کے پکس دکھائیں گے اور آپ ان پکس کو دیکھ کر بڑے حیران ہوں گے کہ بھئی کس طرح سے ان لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی یہ اس طرح کی سٹیچوز بنائے اور کس طرح سے انہوں نے فن کا اپنا استعمال کیا وہ کس قسم کے لوگ تھے اور کس طرح کا ان کے پاس نالش تھا تو آپ یہ مجسمیں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے صدیوں پہلے فیرون ہوا کرتا تھا جو کہ اب اس کا نام نشان ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ ایک خداپ نے آپ کو سمجھ بیٹھا تھا تو فرینڈز اس نے خدای کا دعویٰ کیا اور وہ نستو نابود ہو گیا تو خدای صرف ہمارے رب کے پاس ہے اس کے علاوہ کشی کے پاس نہیں ہے تو فرینڈز جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کچھ سٹیچوز دکھا رہے ہیں جو کہ اس دور کے بنے ہوئے ہیں اس وقت کے لوگوں نے یہ سٹیچوز اور اس وقت کے فیرون نے یہ سٹیچوز بنوایا کرتے تھے تاکہ جب وہ مر جائیں تو وہ اس طرح کے سٹیچوز کے اندر دفنا دیے جائیں اور جب وہ فوت ہوتے تھے تو اس وقت ان کی میت کے ساتھ ہی اس سٹیچوز کے اندر ہیرے موتی جو آرہات ڈال دیے جاتے تھے اور ان کے جو محافظ ہوتے تھے ان کے جو اس وقت کے کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے بھی سٹیچوز جو ہے بنائے جاتے تھے اس وقت کے لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ فیرون جو ہے دوبارہ زندہ ہوگا اور دوبارہ اس دنیا میں آئے گا تاکہ جب وہ دوبارہ زندہ ہو اس دنیا میں آئے تو اس کو اپنے ملازمین اور محافظین اور سونے جوہرات کی ضرورت ہوگی تو اس لیے وہ اس کے ساتھ دفن کر دیتے تھے تو فرینڈز بڑی مہارت کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا اور یہ سٹیچوز بنائے مختلف قسم کے اور ان کے اوپر عبارات بھی لکھیں جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں مختلف تصویروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو یہ اس وقت کی لینگویج ہے فرینڈز جیسا کہ آپ جاندے ہیں ہم یہ لینگویج اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو یہ اس وقت کے دور کی اس وی صدی سے پہلے کی یہ لینگویج ہے تو یہ اس وقت پڑھی اور لکھی جاتی تھی تو فرینڈز آپ نے ہماری اس ویڈیو کو اند تک دیکھا آپ کا شکریہ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں آپ اجازت دیں